دہیں وزیرت داخلہ شیک رشید پریس کانفرنس کر رہی ہیں مخصر سوال کریں آپ سینئر نمائنہ جو آدمی کابل کے پورٹ تک آ جائے دیکھیں اب اس طرف تالبان کا فیصلہ ہے بورڈر کے ترخم کے اس طرف اور چمن کے اس طرف وہ پاکستان کا فیصلہ ہے بارہ تاریخ سے جو تذکرہ ہم نے کندھار سے دیا جسے رہداری ہم کہتے ہیں وہ تذکرہ کہتے ہیں یہ ایک پرانی روایت ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور جو لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے آئے ہیں یا بغیر ڈاکومنٹ کے ان کا پتہ نہیں وہ کون ہے یا کون نہیں ہے سو ہم ان کے بارے میں حکومت فیصلہ کرے گی ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے شارٹ شارٹ کوسٹن دیکھیں افغانستان کے اندر افغانوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی جگہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اکتیس کی رات کو تو امریکہ نے وہ خالی کیا ہے یا تیس کی رات کو چھے دن ہوئے ہیں چھے دن میں یقیناً ان کی گورنمنٹ بھی آنی ہوگی اور ان کے وہ معاملات دیکھنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے لیکن پاکستان کے ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ہم نے ان کو کرائی ہے کہ ہماری زمین ان کے خلاف اور ان کی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن اس ملک میں بیلے ہے اس ملک میں دائش ہے اس ملک میں اور دہشت گردی کی آرگنائزیشنیں ہیں سو ہماری فوج پوری صلاحیتیں رکھتی ہے ان سے نبٹنے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور سی پیک پاکستان کی معاشی شارعہ گئے اور پاکستان کو چین کی دوستی پہ فخر اور ناز ہے ہماری دوستی چین کے ساتھ حمالیہ سے بلند ہے اگر طالبان بھی یہی سوچ رکھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے جس دن پرائیم منسٹر افتتا کریں گے این اے پی کا بھی اور ان سی آئی ایم سی کا بھی اس میں ساری تفصیلات بتا جائیں گے تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے لارہے ہیں ابھی آ رہا ہوں یار میں ذاتی کے جو آرہا ہوں آپ کا ہو گیا سوال دیکھیں انڈیا کے پیٹ میں درد ہے جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بیس ٹرینڈ ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ دو دن تک جنرل فیض ہی ان کے میڈیا پہ شاعر ہے میں انڈیا کے میڈیا کو دیکھتا ہوں بعض اکات مجھے یہ ہنسی آتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جنرل فیض قابل نہیں گیا وہاں دے لی جیا ہوا ہے سو یہ دوسری جنسز کے لوگ بھی ماں جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کے بھی لوگ جا رہے ہیں اور افغانستان ہمارے پڑوس میں ایک حقیقت ہے افغانستان کی نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں جن کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر مل کرتا ہے کرنا ہے معاملات پولیس بات میں ہو گئی انڈیا کے پیٹ میں درد ہے انڈیا نے جو ہمیں ڈسٹرپ کرنے کا نقشہ بنایا تھا جو ہمارے ساتھ اس نے چھاسٹھ کیم بنایا تھے جو ان کے کانسلیٹ تھے وہ سارے بند ہو گئے ہیں اور پاکستان میں جو پاکستان کی فوج سے تو لڑ دی سکتا یہ آج چھ ستمبر ہے اس نے موں کی کھائی وہ پاکستان کو اندر سے نقصان بچانا چاہتا ہے جس کے لیے افغانستان میں اس کے چھاسٹھ کیم پر کانسلیٹ بند ہو گئے ہیں اپوزیشن ٹیٹ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی دنیا کدھر جا رہی ہے ساری دنیا کا مہور جو ہے ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان ہونے جا رہا ہے اس میں افغانستان میں معاملات پر ساری دنیا جو ہے میں کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا میں یعنی ایسا نہیں کہ کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا جس میں افغانستان اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید پرس کانفرنس کر رہی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہجر کیمپ ہے نہ ہی بنا رہا ہے